ایک دلچسپ سوال ہے آپ سے دنیا کے سمندروں میں کل کتنی مچھلی پائی جاتی ہے ورلڈ ایٹلیس کی ریسرچ کے مطابق 3.5 پریلین یعنی 35 کے آگے 11 صفر ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی فش وہ ٹونہ ہے 32 ہزار مختلف قسم کی فش وہ دریافت ہو چکی ہے مزید سلسلہ جاری ہے فش اس امانگ دی ہیلڈییسٹ فوڈ آن دی پلانٹ مچھلی روح زمین پر سب سے زیادہ غزائیت بخش اور بہترین کھانا ہے یہ خزانہ ہے خزانہ دو اہم چیزوں کا اومیگا تھری فیٹری ایسٹس اور وائٹیمن ڈی اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں جو انسان کے جیسے سب میں کم ہوتی ہے فش کے اندر وہ پائی جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روز فش کھانا یہ فائدہ مند ہے روزانہ اگر فش کھائی جائے تو تو اس پہ پروفیسر آف اپیڈیمیالوجی ہاورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق بلا شبہ روزانہ کسی اور قسم کا گوشت کھانے سے تو بہت بہتر ہے کہ انسان مچھلی کھائے در حقیقت بہت سی بڑی مچھلیوں میں سلور ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جو کہ حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن جو مچھلی آن طور پہ ہم کھاتے ہیں ملی ہے تھیلا ہے روو وغیرہ ہے اس میں اتنا نہیں ہوتا بہرحال ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی بہترین ہے یہ مچھلی سب سے پرانی زمین پر موجود ہے ڈائنوسار سے بھی پہلے کیا یہ سی فوڈ دنیا کی تجارت کا ایک بہت اہم انصر ہے 2019 میں تقریباً 160 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی اسے بلیو ایکانومی بھی کہا جاتا ہے تو مچھلی میڈیکلی انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو فائدہ پہنچاتی ہے سوال یہ کہ مچھلی کو کیسے پکایا جائے تین باتوں کو مدنظر رکھیں نمبر ایک مچھلی کو اس طرح پکائیں کہ اس میں موجود وائٹیمن ڈی اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ زائع نہ ہو نمبر دو غزائیت متاثر نہ ہو اور نمبر تین پکنے کے بعد مچھلی میں کوئی خطرناک اجزاء پیدا نہ ہو جائے یاد رکھئے دیپ فرائی مچھلی کو دیپ فرائی کرنا یہ تمام طریقوں میں سب سے نیچے سمجھا جاتا ہے اس سے غزائیت بھی چلی جاتی ہے اور بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے پوچنگ سٹیمنگ اور گرلنگ یہ بہترین طریقے ہیں گرم پانی میں ڈیبو کر بھاپ کے ذریعے یا گرل کر کے آپ یہ سب طریقے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے مچھلی کو اگر پکائیں گے تو غزائیت بھی برقرار رہے گی اور صحت بخش انصر بھی تو مچھلی کے اندر ہیں بہت سے خزانے سردیاں ہو یا گرمی آپ مچھلی استعمال کر سکتے ہیں خوب مچھلی کھائیے صحت مند رہیے